لکش دویب کے نلمبت سانسید محمد فیضل کی لوگ سبھا سدسیتہ پھر سے بحال کرنے کا معاملہ کل سپریم کورٹ میں اس معاملے پر سنوائی ہونی ہے فیضل نے جلد ہی سنوائی کی مانگ کی تھی فیضل نے لوگ سبھا سدسیتہ بحال کرنے کی مانگ کی ہوئی ہے جس پر کل سنوائی ہونی ہے فیضل کو ہتیا کے پریاز کے کیس میں دس سال کی سزا سنائی گئی تھی سزا کے بعد انہیں ایوگیا قرار دے دیا گیا تھا وہ لگا تار اس کوشش میں ہیں کہ ان کی سدسیتہ بحال ہو جائے سدسیتہ ان کی رد کر دی گئی تھی راہل گاندی کی جیسے سدسیتہ ختم ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ اب سرکھیوں میں آیا ہوا ہے اور لگا تار وہ اس کوشش میں جھوٹے ہیں حالانکہ ابھی تک تو انہیں سفلتہ نہیں ملی لیکن کل اس کیس میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے جتنی انہوں نے ہوشیاری دکھائی مجھے ڈسکوالیفی کرنے کا مطلب ایک دن میں کرا ابھی دو مہینے سے میں سپیکر کی آفیس میں جا کے مل رہا ہوں میری لیڈر پھوار صاحب نے جا کے ملے میرا فلور لیڈر سپریہ سولی نے جا کے ملے بار بار ہر ایک بار آسواسن دیتے کہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا لیکن آج تک جب آپ سے بات کر رہا تھا بھی تک آج تک ہوا نہیں ہے زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی آشیش بھارگو ہمیں دیں گے آشیش کیا اپ ڈیٹ اس کیس میں ہے کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے حالانکہ کوششیں ان کے کافی لمبے سمیے سے چل رہے ہیں سفلتہ اوڑے نہیں ملی کی وہ صدسیتہ کو بہال کروا پائے جب ان کو دیکھیں کل کافی اہم دن ہوگا منگلوار کا جب سپریم کورٹ اس کیس پولے گا سپریم کورٹ کے پاس پہلے بھی کیس آیا تھا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کافی فٹکار لگائی تھی ان کو اتری جلپا جی کیا تھی چناؤں کرانے کی تاریخ تیہ کرنے کی کیونکہ پوری پرکریہ ہوئی نہیں تھی کیرل ہائی کورٹ میں ان کی پینشن پیننگ تھی دونوں معاملوں میں ان کے سٹے ہو چکا ہے کیرل ہائی کورٹ کے دوارہ پہلا معاملہ جس میں کربیشن ہوا تھا یعنی دو شدی ہوئی تھی دوسرا معاملہ جن میں دس سال کی تجہ ہوئی تھی دونوں معاملے سٹے ہو چکے ہیں خاص طور پر کربیشن جب سٹے ہو گئی تو پھر ڈسوالیوکیشن پر روک رہے گی ایسا سپریم کورٹ کا بھی آدیشن اور رپی ایکس بھی کہتا ہے تو یہاں پر کافی اہم ہے ایسا معاملہ جہاں پر قریب تیس جنوری تک سب یہاں ختم ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ اب چناؤں کی جوت نہیں ہے لیکن لوگ سبا کی جو ستشت آتی اس کو لے کر ابھی تک کوئی آدیش جاری نہیں کیا گیا نوٹیفکیشن جو تھا اسے واپس نہیں لیا گیا اور ان کی آئیوگیتا کو ابھی ہٹایا نہیں گیا یہ ایک ویلیڈ گراؤنڈ ہے کہ وہ دوارہ سے عدالت آ سکتے ہیں اور وہ عدالت آ گئے ہیں اور کل کا دن کافی اہم ہوگا ضرور سپریم کورٹ بھی لوگ سبا سیکیٹریٹ پوچھے گا کہ آخرکار اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے ان کی آئیوگیتا کو واپس لینے میں تو یہ جو جھٹنا پوری ہوئی ہے ہم دیکھیں ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب راہل گانڈی 24 گھنٹے کے بہتر ہی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وقت ان کے پاس ہے 30 دن کا کہ وہ اپیل کریں لیکن اس سے پہلے اس طرح کا جو جلتبازی دکھائے گئے ہیں نشی طور پر سپریم کورٹ پر سوال اٹھائے گا شکریہ آپ کا آشش اس تمام جانکاری کے لیے تو کل تک کا انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ محمد فیضل کو راحت ملتی ہے یا نہیں ادھر شیف سینا ادھر گھٹ کے پرموکھ ادھر تھاکرے نے کہا ہے کہ وہ ہندوتو کے وچارک ساورکر کو اپنا آدھرش مانتے ہیں ادھر نے راہل کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ساورکر کا اپمان برداشت نہیں کیا جائے گا حالانکہ انہوں نے راہل کا پکش لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہیں جان بوجھ کر اکسایا جا رہا ہے ساتھ ادھر نے کہا راہل جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اور لوگتنطر کی رکشہ کے لیے ہم سب مل کر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تمہیں کنیا کماری پاسن کاشمیر پرین گیلات سنجے راؤت تکڑے گیلے ہو تے سوبت دیلی ہو تی آمی سورہ تمچے سوبت رہیلو بڑا جاہیر راؤل گاندی نامی سانگتو ہے کہ ہی لڑائی جی آہے کہ لوگشائی چی لڑائی ہے روپا ترون نوے راؤل گاندی نامی جاہیر پڑنے سانگتو ہے کہ ساورکر امچہ دائیوات ہے تینچہ اپمان آمالا پٹنا را ناہی آئی بات پٹنار ناہی لڑائی چاہ سیل تر دائیواتان چاہ اپمان آمی سان ناہی کرنا آجی بات کرنا ناہی مانون می راؤل گاندی نام سانگتو ہے کہ آپنے ایک کتر آلوہ ہوت ضرور تیہا دیشا چی لوگشائی واتشوڑنے سٹھی آلی لاؤ تیہا دیشا چی سمیدھان واتشوڑنے سٹھی آلی لاؤ تیہا چا مارے پوٹیا تا پھاٹے پھوٹو دے ہونا جب پچکو ٹاہا تیہا دیش فورو تیہا دیش قول شاہی قڑے گیلی شوہر رہانان نیم آرہ ہوا c AMD مانیم آیان پتٹے کیوں کہاں بھگوان رہا کہاں اوڈگر دیشوڑنے 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 بھگوان رہن بھگوان رہن بھگوان رہن орон بھگوان رہن بھگوان بھگوان رہن کرناٹک میں تابرتوڑ ریلیاں کی انہوں نے اس دوران بیدر میں ایک جن سبھا میں کہا کہ کرناٹک میں مسلمانوں کو دیا گیا چار فیسدی آرکشن سمویدھان کے مطابق نہیں تھا کیونکہ سمویدھان میں دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کا کوئی پراف دھان نہیں ہے اور کانگریس سرکار نے دروی کرن کی راجنیتی کے چلتے مسلموں کو آرکشن دیا تھا شاہ نے اس موقع پر کرناٹک سرکار دوارہ مسلمان ارکشن کو سماپت کر راج کے دو پرباہوشالی سمویدھان لنگایت اور وہ کو لنگا میں بانٹنے اور OBC مسلموں کو دس فیسدی آرثک روپ سے کمزور شرینی میں ڈالنے کی فیصلے کی سراہنا کی کانگریس اور بی آر ایس پر انہوں نے آروب بھی لگائے اور جم کر نشانہ سادھا ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے نتائی کیا کی ریجرویشن کے اندر ہم بدلاؤ کریں ایک کانگریس پارٹی نے وارٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے پور پرسنٹ مائنوریٹی ریجرویشن لگایا تھا اس کو ہٹا کر دو پرتیسات وہ گلی کا اور دو پرتیسات ہم نے ویر سیو سیو اور لنگایت کو دینے کا کام جو مائنوریٹی کو آرکشن دیا تھا نا وہ سمویدان سمت نہیں تھا سمویدان کے اندر درم کے ادھار پر کسی کو آرکشن دینے کا کوئی پرویزن نہیں ہے ایک کانگریس سرکار نے اپنی تروشتری کرن کی راجنیتی کے کارن مائنوریٹی کو ریجرویشن دیا تھا مائنوریٹی ریجرویشن دیا تھا کارل کے کوچھی انتراشتری ایرپورٹ سے اڑاان بھرنے کے باد بھارتی اترکشک بل کا ایک ہیلیکوپٹر الہ مک3 درخٹنگ رست ہو گیا حالانکہ ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کی سوج بوجھ سے اس میں سوار تین لوگوں کی جان بچ گئی ہے دراصل ہیلیکوپٹر کی مرمت کی گئی تھی اور اسے پر رکھنے کے لیے اڑاان بھری گئی تھی لیکن اڑاان بھرنے کے باد تیس سے چالیس فیٹ کے انچائی پر ہی پائلٹ نے اس پر نیانترن کھو دیا حالانکہ پائلٹ نے سوج بوجھ دکھائی اور اسے رنوے سے دور لے گیا اس کا ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہلیکوپٹر انیانتریتھ ہوتا ہے اور پھر اچانک سے زمین پر گر جاتا ہے ادھر امریکہ کے کیلیفورنیا سے خبر جہاں پر گرودوارے میں گولی باری ہوئی ہے اس گھٹنا میں دو لوگ گھائل ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے گھٹنا نگر کیرتن کے کارکرم کے دوران ہوئی کاؤنٹی شیریف کاریالک انسار گھٹنا میں دو لوگ گھائل ہوئے ہیں اور آروپی فلحال پکڑا نہیں جا سکا ہے پرتیکش درشیوں نے بتایا کہ قریب ڈھائی بجے مندر کے میدان میں لڑائی شروع ہو گئی اور ایک سندگد نے دوسرے پکش کو گولی مار دی پولیس کے مطابق گھٹنا میں شامل سبھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں انہوں نے اس ہیٹ کرائیم ماننے سے بھی حالانکہ انکار کیا دونوں گھائلوں کو گمپیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے